خدا ہم تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو کہ خدا ہم خدا تو جو ہمارا زندہ خدا ہے تو جو ہماری ہمارا باپ ہے خدا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہم تو نے ہمیں دور اور نزدیک سے کٹھا کیا ہے کہ خدا ہم اپنے لوگوں کو تو برکت دے اپنے لوگوں کی خدا پریشانیوں کو دکھوں کو تکلیف کو بیماریوں کو خدا ہم دور کرے خدا ہم تو یہی چاہتا ہے اپنے بچوں کے لئے خدا ہم تو نہیں چاہتا کہ وہ دکھ میں مسیبت میں تنگی میں تکلیف میں زندگیاں گزارتے رہیں ابلیس کی قید میں زندگیاں گزارے خدا ہمیں نجات بینا چاہتا ہے تو ہمیں شفاہ دینا چاہتا ہے خدا ہم تو ہماری جھولیوں کو بھرنا چاہتا ہے خدا خدا اس لیے روز ہمارے پاس آتا ہے خدا روز اپنے تخت کو لگاتا ہے روز ہمارے اندر جو دل میں ہمارے دکھ ہوتے ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں خدا خدا وہ سننے کے لیے ہمارے فیصلے کرنے کے لیے خدا ہمارا انصاف کرنے کے لیے خدا خدا تو یہاں پہ اترتا ہے خدا خدا اور خدا تو جب خدا اترتا ہے تو خدا مند خدا کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لٹا آتا ہمیشہ ہماری جھولیوں کو بڑھ دیتا ہے خدا ہمیشہ خدا خدا ہمیں نیا مسہ دے دیتا ہے نیا زور دے دیتا ہے ہکمہ تانش فہم سے بھر دیتا ہے تاکہ ابلیز کے سر کو ہم کچلتے رہیں تیرے زور سے تیری طاقت سے خدا تیری حکمت اور دنائی سے خدا خدا اس لیے ہم بھاگ کے تیرے پاس آتے ہیں جس طرح دود خدا خدا بھاگ کر تیرے پاس آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تُو ہی میری پناہ ہے تُو ہی میرے چھپنے کی جگہ ہے تُو میرا انچا برج ہے خدا خدا تو میری زور ہے تُو میری طاقت ہے خدا 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 دود فرماتا ہے کہ تیرے وسیلہ سے میں اپنے سارے دشمنوں پر اس کے سارے ہتھکنڈوں پر فتح پاس سکتا ہوں اس لیے خدا ہم بھی بھاگ کے تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس نہ دنیا کے کسی انسان کے پاس نہ نہ ماں باپ کے پاس نہ خدا کسی پاسٹر کے پاس کسی خادم کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس ہماری بیماریوں کا ہماری پریشانیوں کا ہماری ڈپریشن کا ہمارے دکھوں کا تکلیفوں کا حال کسی کے پاس نہیں ہے خدا اندر تُو جو خدا اندر کا خدا ہے تُو جو ہمارے مالک ہے تُو جو ہمارا شافی خدا ہے تُو جو یہاوہ یری ہے تُو جو ابھی خدا ہے تُو جو ہماری خوشی ہے تُو جو ہماری شادمانی ہے خدا تو ہمارا زور ہے ہم تجھ پہ فخر کرتے ہیں خدا خدا کہ تیرے سوا خدا خدا ہم کسی کو نہیں پوچھتے ہم کسی پہ امان رہی رکھتے ہم کسی خدا کو نہیں مانتے یہ سر خدا ہمیشہ تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں خدا ہم اپنے آپ کو خدا تیرے ہی قدموں میں لے کے آتے ہیں کیونکہ خدا ہمیں امان ہے ہمیں بھروسہ ہے کہ خدا تو ہمارے دردوں کو سمجھتا ہے کیونکہ تو اس درد میں سے تکلیف میں سے گزرا ہے تو نے اس پہ فتح پائی ہے اور جو فاتح خدا ہے جو اوورکم ہوا ہے وہ ہی ہمیں بھی فتح بخش سکتا ہے وہ ہی ہمیں بھی اس مسئیبت میں سے نکال سکتا ہے جس طرح خدا یسو تو نے ابلیس کا سر کو کچل دیا صلیب پہ خدا خدا اس کے سارے زور کو اس کی ساری قدرت کو ختم گر دیا خدا تو وہی خدا وہی یسو ہمیں بھی اس پہ فتح بخش سکتا ہے حالیلویہ اس لیے خدا خدا ہم تجھ پہ پورا ایمان رکھتے ہیں کہ تو خدا خدا ہمارا زور ہے تو صاحب جنگ ہے خدا تو جنگی مرد کی طرح تمہیں بہادر کی طرح خدا خدا ہمارے آگے کھڑا ہے تو نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہویا ہے خدا ہمارے گھر کو ہماری چیزوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے شہروں کو خدا ہماری بیمیوں کو خدا 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 تو نے گھیرا ہویا ہے خدا چاروں طرف سے خدا خدا اب لیس ہمیں ٹچ نہیں کر سکتا تیرے آگ پر ستون خدا خدا تیری آجشی تیروں کی دیواریں ہمارے جو گیرد کھڑی ہیں خدا خدا جس طرح اسرائیلیوں کو خدا خدا مصری چھو نہیں سکے خدا وہ فوجے لے کے آیا فراہن لیکن خدا تیرے لوگوں کو وہ ٹچ نہیں کر سکا خدا اسی طور سے خدا ہم جتنے خدا ہم دس میٹی میں موجود ہیں یا اگر اس کو سنیں گے ان کے چگیرد تیری وہی آجشی تیروں کی دیواریں تیرے آگ کے ستون کو خدا ہم یسو کے نام سے کھڑا کر دیتے ہیں ہم مل کر خدا خدا تاکہ اب لیس کی جتنی بھی کوکتے ہیں ہمارے گھروں کے خلاف ہمارے بچوں کے ہمارے فائنانس کے جوب کے خدا ہم خدا کاروبار کے خلاف کام کر رہی ہیں خدا ہم نیا بیوی میں لڑائی جھگڑے کو لے کے آ رہی ہیں خدا ہم خدا گھر میں نچاکی ہے خدا ہم کسہ ہے بگز ہے ناراض کی ہے ایک دوسرے کے درمیان خدا ہم خدا یسو کے نام سے ایک ایک خدا ہم خدا اس کا منصوبہ اس کے تیر خدا ہم خدا خدا ہم سارے کندر افیل ہو جائے اس نے جو ہمارے لیے گڑا کود ہے خدا ہم وہ خود اس گڑے میں گیرے بلی اور خدا ہم تیرا فرشتہ دشمن کی فوجوں کو رگیتا جائے ملیا میٹ کرتا جائے یسو کے نام سے دشمن کی فوجوں کے اوپر اولے اور انگارے گریں بجلیاں گریں کابڑ طور بجلیاں گریں یسو کے نام سے خدا ہم خدا اور خدا ہم تیرے لوگ خدا ہم خدا دشمنوں کی فوجوں کے فتح پہ فتح پاتے جائے ہم ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں سچائی کے خدا ہم خدا فتح کے سنڈے لہراتے رہے ہیں خدا ہم یسو کے نام سے ہماری گروپ کا ایک ایک میمبر خدا ہم خدا یسو کے نام سے خدا ہم تیری طرف سے زور طاقت اور وہ جو تیری قدرت ہے خدا ہم جو تُو نے افتیار دیا ہے کہ سامپو اور بچوں کو کچھلا اور اس کی ساری قدرت پر غالب آؤ یسو کے نام سے یہ گلبہ خدا ہم یہ قدرت ہم سب کے اوپر اچھا جائے خدا ہم یسو کے نام سے ہم میں سے کوئی بھی کمزور نہ ہو خدا تیری قدرت ہمارے اوپر چھائی رہے خدا یسو کے نام سے ہم تیرے زبردست سرماؤں کی طرح خدا دوسر شیرنی کی طرح ابلیس کے اوپر خدا خدا تابر طور وار کرتے رہے ہیں خدا جب تک ہم اس کو ختم نہ کر دیں ہم دن رات خدا خدا دشمن کی فوجوں کو ہراتے رہیں خدا جہاں جہاں ہمارے پاؤں کا تلوہ وہ جگہ تو ہمیں دیتے خدا وہاں سے بدی کی کوپتوں کو ہمارے گھروں سے ہمارے بچوں کی سٹڈی سے جاب سے کاروبار سے خدا ہمارے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں سے نکلنا پڑے اس کو یسو کے نام سے خدا جتنے بھی بدی کی کوپتیں ہیں خاص طور پر خدا صلح سلامتی پیار محبت نہیں رہنے دینا چاہتی خدا ان ساری بدی کی کوپتوں کو آج تیرے یسو نام سے ہم سب ملے کر باندھتے ہیں اور خدا جتنے بھی ہمارے گروپ میمبرز ہیں ان میاں بیوی کے اندر سے ان ساری بدی کی کوپتوں کو نکلنے کا حکم دیتے ہیں یسو کے نام سے اور دشمن شرمندہ ہو خدا اسی طرح خدا خدا بچے اپنے ماں باپ کے خدا خدا تابع رہیں کنٹرول میں رہیں خدا اور قاس طور پر ہم سب جتنے بھی خدا گروپ کے میمبر ہیں خدا تیرے تابع رہیں خدا جو ہمیں سکھائے اس طرح سے تیری آواز کو سنیں تیری فرما برداری میں چلیں یسو کے نام سے خدا خدا ہم سم مل کر اس دعا کو بڑے ہی بروسے اور امان اور توقع سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین حالیلویہ خدا ہمتے شکر آمین میرا امان ہے کہ ہم سب جہاں کہیں بھی اس وقت چکڑے ہوئے تھے پاجہزادی اور بہالی کو رسیب کیا حالیلویہ اور خاص طور پر جو بھی جو ایسے درد ایسی تکلیف ہیں جو ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے آج خدا نے ان دردوں کو ان تکلیفوں کو ان پریشانیوں کو جو ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے ان سے ہمیں آزاد کیا خدا نے ہمیں اس خوشی سے اس تسلی سے اتمنان سے شادیبانی سے پریز اللہ خدا خاص طور پر جو میاں بی بی کے درمیان ایسی غلط سینیاں ایسے چلاکیاں مکاریاں دکھا رہے ہیں ہمارے گروپ میں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے نہیں رہ رہے ہیں جیسے رہنا چاہئے ہیں جیسے خدا کی مرضی ہے خدا نے آج ہم سب کو ازاد کیا ہے ہالیلویہ ہم ایمان سے رسی کریں ہالیلویہ آج ہم پڑھیں گے خروج کی کتاب اس کا تیس واپ اور پھر دیکھ اس پہ بات کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کون ہے بائیبل ریٹنگ میں میں ہوں مردی سیسٹر نائیلا آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے کروز کی کتاب تائیس واپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو نہیں سیسٹر نائیلا م م م م م م م م نائیلا 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 سیسٹر نائیلا سیسٹر پڑھیں گھر سیسٹر نائیا آتے کرپادیاں ویدیاں تو کوڑ دی کپ شپ ناما آتے تو اپنا ہاتھ دوسٹا نال نامیلا کی تو کو ترم دا گواہ ہو تو برائی کرن لے بہت یا نیم مگر نال لگ آتے کسی چگڑے مہو تاج دے نیاؤ نو اس دے چگڑے ویچ نا پواؤ چوٹی گال تو دور ہے تو بے دوشی اتے ترمی نو مار ناس کیوں جو میں دوشت نو ترمی نہیں ترمی اکٹھا کرن لیا ہو ہو ورے دے تن وار تو آٹے سارے نر پربو یو ہو آگے حاضر ہون تو خمیر نال میری بلی دا لہو نا چڑا نا میرے پرب دی چربی ساری تر تی سویر تی کر تو اپنی جمین دے پہلے فلا ویچ پہلے نو یو مارک دی راکھی لے دودھ بریک میں ایک دودھ تو آڈے گے کل دا آ تو آڈے را ویچ تو آڈے راکھی کرے اتے تو آن اس ستھان جڑا میں تیار کیتا لے جاوے اس تو آگے چوکس رہو اس دی آواز نو سنو اس نو نا چھڑو کیوں جو تو سچ مچ اس آواز نو سنو جو کچ میں بول دا ہاں او کرو میں تو آڈے ویرودی ہواں گا کیوں جو میرا دودھ آگے چل لے گا آتے تو آموریاں ہیتیاں فریزیاں کنانیاں ہیبییاں جب بھوسیاں ویچھ لے آوے گا آتے میں انہ دا ناش کران گا توسی اپنے پرمیشور دی اپنے روٹی اتے پانی نو برکت دے گا توسی توسی کسی دا گرب نہ ڈگ گا نہ کوئی سند رہے گی دی دی نا د لے خ پور کر آگ گا مین اپنا پی ڈا تو ڈے اگ گ گا آتے میں سارے لوکہ نو جی نا ہوتے توسی آن پا ناش کر دے گا آتے میں سارے ویریاں نو نٹھے جان دے ہوئے تو آن دے ماں گا میں تو ڈے درن دے درن دے ورود ورد جان میں انہ نو دے گی خوالی خوالی تک آن گا جاد تک تسی نا فلو آتے ترتی نو اپنے واس ویچ نہ کرو سو میں دی ہات لال سمندر تو فلسطیا دے سمندر تک اتے اجا دریا تک دہ را آن گا کیوں جو میں دے ہات ویچ اس ترتی دے واس نک نو دی ماغ آتے تسی انہ نو اپنے اگو تاک دے اون گے تسی انہ نال اتھو انہ دے دی 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 نال نیم نا بن او توا دی ترتی ویچ نار اجی ہا نا ہو او اتھو میرے ورود پاپ کرون کیوں جو تسی انہ دے دی اپاس نہ کرو تسی جرور اور پھر جرور تو او فاہی ہو گی آمین پریز پور پریز پور خلا کا شکر ہو خلا کا زندہ کلام کے لیے کہ جو یہ کلام ہے وہ آج بھی جیسے کہ لیں اسی طرح نیا ہے تازہ ہے اور وہ سارے قانون جو ہم سیکھ رہے ہیں ہا کہ ہم نے سیکھا کہ خروج بیس باپ خدا نے حکم دیئے تھے جو تاز حکم ہیں لیکن اس کے علاوہ جو روز مرہ جو عملی زندگی تھی اس کو گزارنے کے لیے خدا ہم نے قانون بھی جو تھے اپنے لوگوں کو بتائے سکھائے کہ جو اگر چوری ہو جاتی ہے جائدات یا جانور یا کچھ تو اس کے لیے کیا قانون تھے ہم نے سکھا پھر بددیانتی کے قانون جو تھے یا فرائز کیا ہیں وہ خدا ہم نے اپنے لوگوں کو بتائے سکھائے کہ اس طرح کرنا ہے تو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو پورا معافظہ دینا پڑھتا تھا اور اگر جیسے جنسی فیل ہے یعنی ریپ ہو جاتا ہے تو اس کے کیا قانون ہے پھر ہم نے سکھا کہ مذہبی جو معاشر قانون ہے خدا نے اس کے بارے میں بھی ہمیں سکھا یا کہ جو جادو کرے ہیں ان کا کیسے خدا نے کہ مار ہی دینا ختم کر دینا یا بیوہ یتیم کے بارے میں سکھا کہ خدا نے کہا کہ ان کی ضرور مدد کرنی ہے کیونکہ خدا ان کی جو فریاد ہے وہ سنتا ہے خدا نے میرا خلا اور جیسے کہ لیں کسی اس کے ساتھ نہیں کہا جیسے اس کے ساتھ ہوا رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ بھی جو ہمیں کہا بیوہ یتیم کے مدد کرنی ہے تو خدا انہیں ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ان کی سنوں گا جب وہ فریاد کریں گے تو میں ان کی سنوں گا پھر خدا افیشل سیپٹر میں ہم نے سیکھا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی خدا انہیں کو ہی کوسنا شروع ہو جاتے ہیں یا اپنے جو سردار ہیں یا حکومت والے ہیں یا پادشاہ ہیں ان پہ ہم لانت کرتے ہیں تو خدا نے اس سے بھی منع کیا اپنے لوگوں کو کہ یہ اگر غیرکوں میں کرتی ہیں لیکن ہم جو خدا کے لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ جو اپنے حکومت والے اختیار والے ہیں کوئی بھی جیسے محکموں کے بارے میں ہم بڑا ایسے ہے جیسے خاص طور پر میں اپنا پاکستان کیونکہ بجلی کا جو لائٹ کا محکمہ ہے اس کے تو بولتے ہی رہتے ہیں لوگ تو نہیں بولنا چاہیے ہے نا اور خدا کو جیسے کچھ حالات جب ایسے آ جاتے ہیں تو ہم کئی دفعہ خدا ہی کے ساتھ بہت سارے لوگ سے میں نے یہ سن آ کہ وہ سارا الزام کیا کرتے ہیں خدا ہم کے اوپر لگا دیتے ہیں خدا ہم نے میرے ساتھ ایسے کیا یا یہ حالات خدا ہم مجھے اس میں سے نہیں نکال رہا تو اس طرح ہم خدا ہی کو کوسنا شروع چاہتے تو خدا نے اس سے بھی منع کیا اور یہ ایک قانون ہے یہ قانون کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں یا جو بائیس چپٹر پڑھا یا تئیس چپٹر تو یہ رول بنایا خدا نے کہ یہ نہیں بولنا اپنے حکومت والے اختیار والوں سے یا خدا کے خلاف پھر ہم نے سیکھا کہ جو پلوٹ ہیں وہ خدا نے کہا کہ میرے ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ پہلا پترس پہلا با پندرہ سول آیت میں کہ پلوٹ ہے کون ہیں وہ جو پاک ہیں وہ جن کا چالنج پاک ہے تو خدا نے کہا کہ جس طرح میں پاک ہوں جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اس طرح سے پاک بنو تو اس لئے پھر وہ پلوٹ ہیں تو یہ جو ہمارا چپٹر تھا بائیس اس میں ہم نے اس کی کہا آج کا جو چپٹر ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی چھوٹی چھوٹی جیس کہ لیں چھوٹی بات کو پھلانا نہیں خدا نے اس بات کا بھی یہ قانون ہے یہ جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو خدا نے یہ کہا جوٹی بات کو نہیں پھلانا یہ خدا نے ایک قانون بنایا پھر خدا نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا کہ کسی کی طرف تاریخ نہیں کرنے کوئی یہ آج کا ہم عدالت کی قانون جیسے کہلے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں کہ کسی کی طرف تاریخ نہیں کرنے کوئی امیر ہے کوئی قریب اس کا عدہ دیکھ تو اس کی طرف تاریخ نہیں کرنی فیصلہ سچائی سے کرنا انصاف سے کرنا کسی کام کہ یہ میرا رشتے دار ہے یا یہ میرا کوئی پیارا ہے یا یہ بہت امیر ہے تو اس کے جو مقدمہ ہے جب ہم کریں تو اس کی طرف تاریخ نہ کریں یا کنگال کو دیکھ ایک حساب سے عدالت میں ہے کہ خدا اندر نہیں چاہتا جیسے کہ آپ سب کو اگر یاد ہوگا کہ جھوٹی گواہی جب خدا یسم سی کو پکڑوایا گیا تھا یہ مت چھویس باب اس کی فیفٹی نائن ورس میں ہے کہ خدا یسم سی کے خلاف کوئی ان کو بات نہیں ملی تھی جھوٹی گواہی سردار کہیں نے چھویس چپٹر میں لکھا ہو ہے کہ اس نے جھوٹی گواہیاں خدا یسم سی کے خلاف لوگوں کو کٹھا کیا کہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دیں تاکہ اس کو حسلیت پر چڑھا سکے اور خدا یسم سی نے بھی مطی انیس پا پھارہ آیت میں اس سے منع کیا ہے کہ خون نہ کرنا زنا نہ کرنا چوری نہ کرنا چھوٹی گواہی نہ دینا تو اس لئے خدا یسم سی نے بھی جیسے پرانے عید نامے میں بھی خدا یسم سی نے اس بات کو پھر سے جیسے کہ لیں کہ ہم نے سکھایا کہ یہ کام خدا کے لوگوں کو نہیں یا بھیڑ کو دیکھ کئی دفعہ ہم کچھ لوگوں کی تو جو زیادہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ جھوٹی ہو تو اس کے پیچھے لگ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا یا جھوٹے الزام لگ دیتے ہیں کیونکہ بھیڑ جو ہے وہ کٹھی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ کے ڈر جانا یا اس طرح سے پھر فیصلے کرنا یہ بھی خدا نے منع کیا بھیڑ کی پیر بھی نہ کرنا جو کچھ زیادہ لوگ کرے ہیں تو جیسے خدا یہ سمسی کہ بھیڑ جو تھی کٹھی ہو گئی تھی اور وہ بولنا شروع گئی کہ اس کو سلیپ چڑھاؤ سلیپ چڑھاؤ تو جو تھا مرکز پندرہ باپ اور اس کی پندرہ آیت میں لکھا ہے کہ جو پینت پلات اس تھا اس نے لوگوں کو خوشت کرنے کے لئے کیا کیا تھا جو فیصلہ تھا کیا کہ اس نے برابا کو چھوڑ دیا اور خدا یہ سمسی کو کوڑے لگوا کر اس کو کیا کیا ان کے حوالے کر دیا مسلوب کرنے کے لئے یعنی سلیپ چڑھانے کے لئے تو اس نے کیسے فیصلہ کیا تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لئے یعنی بیڑی کو دیکھ کے اس نے جو فیصلہ تھا وہ کیا تھا ان سے وہ در گیا تھا ایک حساب سے تو اس طرح خدا نے یہ قانون بنایا ہے یہ کہا ہے کہ تم ایسے نہ کرنا تو اس کو ہم اپنی اپنی یہ تو عدالتی ہے لیکن گھر بھی ایک کیا کہنا چاہیے ایک کوڈ کی طرح جیسے ہو سکتا ہے کہ اگر گھر میں بھی ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں جیسے بچے آپس میں لڑ پڑے ہیں یا کچھ ہو گیا ہے تو زیادہ جیسے کہنے جو زیادہ شور ڈال رہے ہیں یا زیادہ بہن بھائی آپس میں مل گئی ہیں کسی ایک کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں گروپ بنا لیا گروز سا بنا لیا ہے جیسے پارٹی بازی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ کے نہ فیصلہ کریں یعنی مام باب یہ جو زیادہ ہیں یعنی بچے مل گئے ہیں یہ شاید اس نے غلط کیا یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم اس بیڑ کو دیکھ گھر کے بھی فیصلے ہیں وہ نہ کریں مام باب ضرور ایک حساب سے سچائی کا یا انصاف سے فیصلے کریں اور اس کی تحقیق کریں پھر فیصلہ کریں یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایک بچے کے خلاف سارے اٹھ کرے ہوئے تو آپ بھی اس بیڑی کے ساتھ مل جائیں ہے نا تو اس لیے یہ قانون بے شک کہ لیں عدالت کے لیے ہے لیکن گھر میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی کیا کریں خدا وند نے جو قانون بنائے وہ ہم سب کے لیے اسی طرح ہیں گھر میں رہیں باہر رہیں جوب پہ ہیں تو لیکن ہم خدا وند نے جو حکم دی ہیں جو قانون جیسے کہلے انصاف کر رہے ہیں یا سچائی سے فیصلے کر رہے ہیں تو ہی ہم اس دولن میں شامل ہوں کیونکہ ہم بار بار یہ سکھتے آ رہے ہیں کہ دولن نے فیصلے کرنے ہے وہ جج ہوں گے اس وقت عدالتیں جو ہیں جیسے موسیٰ کا جو طریقہ کار تھا ہم اور اس نے بزرگوں کو چنا تو وہ بھی فیصلے کر دی اس طرح خدا یہ سمسی نے اپنے ان شکردوں کو چنا ہو ہے جو اس کی ماند ہے جو یعنی خدا یہ سمسی کی دولن ہے وہ ان تختوں پہ یا وہ ان عدالتوں میں بیٹھ کے اس وقت ہزار سال آج میں میں فیصلے کرنے تو اگر آج ہم گھر میں رہتے ہوئے پرس کریں ہسپنڈ ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی ایسا جیسے کہلیں بے انصافی کرتا ہے اور انصاف نہیں کر رہا اس کے ساتھ وہ کچھ کہہ رہی ہے کچھ بتا رہی ہے اس کو پرابلم ہے تو بغیر تحقیقی ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں تیری سنی جھوڑ بول رہی ہے یا میں نے یہ تیرا کام نہیں کرنا یا میں تیری مشکل اس کو حال نہیں کرنا تو اس طرح اگر آج ہم ایسے کر رہے ہیں تو پھر ہم اس میں یسو کی دولن میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں یا ماں اس طرح کر رہی ہے بچوں کے فیصلے یا اپنے ہسپنٹ کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ جس کا وہ حاقدار ہے وہ ہم حاقدار نہیں کر رہی تو تب بھی ہم یہ اپنے دل سے نکال دیں کہ ہم اس دولن میں شامل ہیں یا اس جو پلوٹا ہے کو اپنے بچوں کے جو فیصلے ہیں وہ کر رہا ہے تو ہم اس کی طرح جیسے پینتوس پلاتوس نے کیا اور کہہ کہتے ہیں معصوم کو جیسے کہلے ہیں سزا ملی یعنی خدا یسم سی نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ اس کو سلیب پہ چڑھائے جاتا ہے نا وہ تو ایک الہدہ بات ہے کہ خدا یسم سی آئی اس لئے تھے لیکن جو دالتوں کا فیصلہ تھا انہوں نے سب غلط کیا تھا سردار کہینوں نے بھی جھوٹی گوائیاں ڈونڈی تھی اور جو پینتوس پلاتوس تھا اس نے بھی بھیڑ کو خوش کرنے کے لئے جو فیصلہ تھا وہ کیا اور یسم سی کو کو لگوا کے اس کو برابہ کو چڑھوا دیا اور خدا یسم سی 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 پہ چڑھا دیا تو اس لئے ہم اپنے اپنے لئے دیکھوں آپ اپنے لئے دیکھیں یہ یہ نہیں ہے کرنے تو کرلو نہیں کرنے تو نہیں یہ قانون خدا ہم نے بنائے سب کے لئے بنی جھوٹی بات کو نہیں پھلانا اور یہ بھی ہم گھروں میں بہت ہوتا ہے تھوڑی سی بات کا پتہ چلا وہ جھوٹی ہوتی ہے بغیر تحقیق ہم اس کو پھلانا شروع ہو جاتے ہم یہ دیکھتے نہیں کہ پہلے ہم دیکھ تو لیں کہ واقعی اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اس چھوٹی بات کو پھلا دیتے ہیں جو کہ خدا نے منع کیا ہے اس لئے ہم جو خدا کے لوگ ہیں خدا کے اس کلام کو دھیان سے ہم سنا کریں اور کوشش کریں کہ ہم سب اس پہ عمل کرنے کی چھوٹی چھوٹی باتیں جب گھر میں ہوتی ہیں بچے میرے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں اس سیکھ رہے ہیں کہ میری ماں میرا باپ جو ہیں ایسے جوپی باتیں تو نہیں کرتے یا بے انصافی تو نہیں کرتے یا بیڑ کو دیکھ کے ان کے فیصلے بدل تو نہیں جاتے تو وہ کس کو دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم کریں گے تو بچے بھی کیسے کریں گے کیونکہ ہم سارے تو اس طرح کلام نہیں پڑھ رہے میرا نہیں خیال کوئی بھی کسی نے اس بات پر گوھر کیا ہوگا یا یہ جو چپٹر ان دنوں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو ساری روز مرہ کی ہماری جو زندگی ہے اس کے بارے میں ایک ایک بات خدا نے اپنے لوگوں کو سکھائی تھی گھر میں کیسے رہ میں مسافروں سے کیسا سلوک کرنا ہے جنوروں سے کیسا سلوک کرنا یہ مجھے بہت خوبصورت لگی کہ خدا نے کہا اگر تیرا دشمن کا بھی جو گدہ ہے یا وہ کہیں بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے تو اس کا بھی وہ بے شک ہمارے دشمن کا ہے لیکن ہم اس کی مدد کریں اس جنور کی تو خدا ہمارا خدا تو اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے ایک ایک میرا خال کیا کہنا چاہیے ایک پل جو ہماری زندگی میں گزرتا ہے اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا ایک ایک بات سکھا رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی تو اس لئے ہم بڑے دھیان سے خدا کے کلام سیکھنے کی سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ کو یہ سکھا رہے کہ خدا جو ہے جو عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں یا ہمارے گھر میں بھی پھر رشوت کے بارے میں کہا رشوت نہیں لیں بے جنہوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا جھوٹے معاملے سے ہمیں دور رہنا کوئی ہمیں پسانے کی کوشش بھی کرے اپنی باتوں میں تو اور جو کئی برے منصوبے بنا رہا ہو کسی کے لئے ہم اس میں شامل نہ ہوں جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی سے بدلہ لینا پرش کریں منصوبے بنا رہا پہلے پروگرام کیا کہتے ہے پلان بناتا ہے تو اس میں بھی ہم شامل نہ ہوں اس کا بھی میں کیا ہیں پردیسی اور مسافر ہیں ہمارا گھر کیا ہے ہمارا شہر کیا ہے ہمارا ملک کیا ہمارا آسمان پہ ہیون میں ہے تو اس لئے یہاں پہ بھی ہمارے پر بھی ایک سابس جیسے کہلیں دشمن کی طرف سے شریر کی طرف سے شیطان کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہی جیسے اسرائیلیوں پہ کیا ہوا تھا مصر پہ ظلم ہوا تھا اور خدا ان کو یہ کہہ رہا کہ تم بھی وہاں پہ پردیسی اور مسافر تھے تو اس لئے ان کا دھیان رکھا ہم جو ہیں ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں تو ہمارے اوپر بھی زیادتیاں ہوتی ہیں ظلم ہو رہا ہے ہا نا ادھر ادھر سے اور حکومت کی طرف سے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے جی جیسے ان دنوں ٹیکس کا چل رہا نا یا اور بلوں کا اس طرح اور بہت سے ہوتے ہیں تو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہر طرف سے لیکن ہم کیا کریں ہم کسی کے اوپر اس طرح سے پلٹ کے دشمنوں کے اوپر بھی ظلم و ستم نہ کریں خدا انہ کہا اور رشوت سے خدا انہ منع کیا یہ باہر بھی عدالتوں پہ بھی ہم کہہ سکتے اور گھر میں بھی کئی دفعہ ایسے مام باپ ہیں کہ ہم جو ماں باپ ہیں وہ بچوں میں بھی ایسی کئی دفعہ بچہ کوئی زیادہ آپ کو جیسے آپ کے کام کرتا ہے ایک حساب سے کہ آپ کی بات مانتا تو آپ اس کے ساتھ میں کہ وہ رشوت ہی دے رہے ہیں اور دوسرے کی چاہے وہ سچا ہو آپ اس کے خلاف کڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ہم غلط فیصلے گھر کے فیصلے ہیں مائیں بھی اور باپ بھی اور آگے تاکہ آپ جب کریں گے میں کروں گی تو بچے مجھے اور آپ کو دیکھ کے پھر صحیح فیصلے کریں گے تاکہ کل جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ پھر صحیح فیصلے کریں اس لئے نمونہ کس نے بننا ہے کسی نے ہماری تھوڑی سی تاریخ کر دی کسی نے ہمیں کر دیا تو ہم اس محبت کی وجہ سے ہم فیصلے غلط کر دیتے ہیں یا اس کا ساتھ دیتے ہیں حالانکہ دوسرا جو بچہ ہے فرض کریں وہ صحیح کام کر رہا ہے تو اس طرح سے بھی ہم گھری میں ہی غلط باتیں کرتے ہیں غلط ایک جو قانون کو ہم توڑ رہے ہیں جو خدا نے قانون بنائے ہیں تو اس دی ہم کوشش کریں کہ خدا جو مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں اس پہ عمل کریں اور خدا نے کہا کہ ساتھ دن جو ہے وہ کہ چھے دن تو بونا کام کرنا ہے لیکن ساتھ دن جو ہے وہ آرام کرنا اور مسکینوں کے لئے وہ جو زمین تھی اپنے کھیت جو تھے وہ چھوڑ دیتے تھے کہ اپنے انگور اور زتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا ان کو چھوڑ دینا اور جو کچھ اس میں ہو ان کو ایک محتاجوں کے لئے یعنی ضرورت مندوں کے لئے چھوڑ دیں کہ وہ اس میں سے کھائیں پیئیں اور جو بھی اپنے کیا کہتے ہیں جو کام کرنے والے ان کو بھی آرام دیں اور اپنے جو خود بھی آرام کریں اور اپنے جو ورکر ہیں ان کو بھی آرام دیں تو یہ خود آرام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ نہیں کہ ہم سات دن ہی کام کرتے رہے ہیں آرام کا دن بھی ہونا چاہیے اور یہ نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ جانوروں کے لئے بھی اور جو ہمارے انڈر کام کرنے والے ان سب کے لئے خود آرام یہ خود آرام قانون بنایا کہ چھ دن کام کرے اور ساتھ دن آرام کرے ہماری زمین بھی اور ہم بھی یا ہمارے نوکر چاکر بھی جو ہیں یا ہمارے جانور جو ہیں وہ بھی آرام کرے اور خود آرام نے کہا کہ دوسرے محمود محمودوں کا نام تک نہ لینا کیونکہ وہ تیرے موں سے سنائی بھی نہ دیں یہاں پہ خدا نے ایک میں کہوں گی سخت یہ دس حکموں بھی ہے میں بھی ہے لیکن یہاں پہ بھی قانون خدا نے بنایا ہے کہ تیرے موں پہ دوسرے خدا وں ہم ہم لوگ گانے گاتے رہتے ہیں گانوں میں خدا کے نام ہیں اور کئی دفعہ ہوتا ہیں گانوں میں یعنی ان کے نام ہوتے ہیں خدا وں کے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم انجانے میں ہی گاتے رہتے ہیں اس لیے بڑے ہی اتحان سے اس کو ہم رکھیں اور جیسے ڈراموں میں موویز میں ایسے خدا وں کا اور بت تو خدا نے بہت ہی زیادہ ہم نے پیچھے پڑا جبدہ سب پڑے تھے اس لیے خدا نے کہا کہ ان کا نام بھی تم نہ سننا یہ قانون ہے یہ مہینی بات ہے تو اس لیے ہم خدا کے اس رول کو نہ دوڑیں اس قانون کو نہ دوڑیں اس ہی ان کے غط میں لکھا ہے کہ ان کے پشیدوں کاموں کا جو دوسرے خدا وند ہے ان کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے پھر گنتی 32 پڑھنا یہ ہم پڑھتے ہیں کہ خدا وند نے شہر تھے وہ کہلیں کہ یہ جو دوسرے خدا ہیں ان کے وہ شہروں کے نام یعنی ان خدا وں کے نام تھے لیکن جب خدا ان کے لوگوں نے ان کو فتح کیا یا ان کو بنایا دوبارہ سے تو انہوں نے ان کے ناموں کو بدل دیا تھا پڑھنا گنتی 32 باب اور اس کی 38 ورس جی خدا وند کے اس میں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز پرس کریں ایسی آگئی ہے جیسے بڑی مکاری سے آج کل چیزوں کے اوپر یا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ درنگ ایسا فروٹ جو ہے وہ دریگن فروٹ شاید آپ نے سنا ہو اس کا نام اس نے دیول رکھ دیا ہے فروٹ کا نام ہی اور بہت سے کھانے کی ایسے چیزیں ہیں جن کا نام ہے اس کا نام جیسے بہت سے ڈرنگ ہیں یہاں پہ میرا حال ٹرم ہوتل میں اور بھی ایسی مارکیٹ ہیں یا برگر وغیرہ ہیں اس نے ان کا نام جو ہے اس کے اوپر رکھا ہو مجھے اور ہمیں بتا نہیں ہوتا ہم بڑے پی رہے ہیں میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں تو اس لئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم وہ چیزیں لے بکھا رہے ہیں یا شیطان کی تصویر نہیں ہم کے نام دیکھ کر رہے ہیں کیونکہ اور نہ ہی قانون کو جانتے ہیں کہ کہا تھا کہ ان کا نام بھی تیری زبان پہ نہ آئے یا نہ موں سے سنائی بھی نہ دے یہ سولہ کیا کہتے ہیں تیرہ آیت میں کہ ان کا نام بھی دوسرے خداوں کا ہماری زبان سے نہ نکلے نہ ہم سنے لیکن اب وہ اس نے ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ہم خود بھی لیتے ہیں ان چیزوں کو کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں اس لیے بڑے ہی دھیان سے ہم کیونکہ خدا نے یہ قانون بنایا اس کو ہم توڑتے ہیں اور یہ ہم جب چاہے جان بوج کے توڑ رہے ہیں چاہے انجانے میں توڑ رہے ہیں سزا اس کی وہی ہے دود کیا کہتا ہے کہ جو میری بھول چک ہے خدا اس کو بھی معاف کر مطلب کیا ہے کہ جب بھول چک سے ہم کر دیتے ہیں جانے میں کرتے ہیں سزا اس کی بھی ہے یہ نہ ہم سوچیں کہ مجھے تو پتا نہیں تھا تو اس کی بھی سزا ہے تو اس لیے یہ جاننا یا اسی لیے جب کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے تو ہم یسو کے خون سے ہر اپنی چیز کو دھوئیں پاک ساف کریں پھر کھائیں پیئیں بہت سارے ہمارے مسیحی بغیر دعا کی کھانے کھاتے رہتے ہیں یا ایسے جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں کپڑے لے کے آتے کچھ بھی لے کے آتے ہیں یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میں ایک ویڈیو دیکھی دیں کہ وہ یہ کپڑوں کی جوتیوں کی فروٹ کی جو بھی سبزیاں سب کچھ کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ جادو ٹونا یعنی ان چیزوں کے اوپر لگا رہی تھی تاکہ کیا ہو وہ لنک چھوڑ جائے وہ اثر جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہو جائے جو کچھ بھی ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ کہہ سکتے کہ اب لیس کا اثر نہیں اس لئے کبھی بھی ہم بے دیانی میں یا بغیر دعا کی کوئی چیز نہ کھائیں نہ پیئیں نہ پہنیں یا جو بھی ہم فرنیچر وغیرہ لے کے آتے ہیں گھر کی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کہتے ہیں اینٹے جو کچھ کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے دوسرے خدا وں کا اثر ہوتا ہے اس لئے ضرور کیونکہ خدا نے رستشنہ کی بار تین آئیت میں کہ خدا نے کیا کہا تھا کہ ان مذہبوں کو ڈھا دینا جہاں پہ وہ اپنے خدا کی پوجہ کرتے تھے ان سیرتوں کو جو یا ستون تھے وہ خدا نے کہا کہ ان کو ڈھا دینا ان کو آگ سے جلا دینا ان جگہ سے ہٹا دینا خدا نے یہ کہا تھا ان کو آگ میں جلا دینا اور ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو پھر بیماریاں مشکلیں پریشانیاں گھر میں ایسے طوفان لڑائی جھگڑے ایسی آتی رہتی ہیں کیونکہ ہم نے دوسرے خدا کی چیزیں اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں ایسی مورتیاں ہمارے گھر میں چیزوں کے اوپر ہمارے بچوں کے یا ہمارے کپڑوں کے اوپر وہ تصویریں بنی ہوئیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو گھر میں ایسے بچے ہمارے قراب ہو جاتے ہیں یعنی حرام کاری میں پڑ گئے ہیں نشے میں پڑ جاتے ہیں یا میاں بیوی میں بچے فرما برداری نہیں کرتے یہ سارا کچھ کیوں کہاں سے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں دوسرے خدا کو اپنے گھر میں رکھا ہوئے اپنے بدن کے اندر رکھا ہوئے اس کا اثر اس کے لنک ہمارے ساتھ چڑے ہوئے اس لیے یہ گھروں میں طوفان اور وہ بڑے بڑے سلاو آندھی طوفان آتے رہتے ہیں اس لیے ہم کوشش کریں کہ خدا کیونکہ بار بار آگے بھی ہم دیکھے پڑھیں گے کہ خدا نے کہا میری شریعت میرے حکموں میرے آئین میرے قانون ان سب پہ عمل کرنا دیان سے صرف حکموں پہ نہیں کہا جو قانون بنائے خدا نے اس پہ بھی کہا کہ عمل کرنا اس لیے یہ قانون جو ہیں ان کو ہم اگنور نہ کر دیں کہ یہ تو حکم نہیں ہے یہ آئین جو بنائے اور قانون جو بنائے ان کو بھی اسی طرح سے ماننا ہے جس طرح سے حکموں کو ماننا ضروری ہے خدا مسیح میں ہیں ان کا اس طرح سے اب میں کہوں گی کہ ہمارے پاس ایک حال ہے یا دوائی ہے یعنی خدا مسیح کا نام خدا مسیح کا خون جو ہے ہمارے پاس ہے کہ اس سے ہم پاک اور صاف کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں کہ ایسی چیزیں نہ ہم گھروں میں لائیں ایسی موردیاں کسی چیز پہ بنی ہوئی ہیں اور نام لکھے ہوئے تو ہم ضرور ان کو اپنے گھروں سے نکال لیں وہ جو ایک روحانی صفائی ہے وہ گھر کی کریں ضرور ہم اپنے گھر میں دیکھتے رہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں خدا پاکرو سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں کہ خدا پاکرو میری مدد کر کہ گھر میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو تیرے نام کو عزت اور جلال نہیں دی بلکہ دوسرے خدا کو عزت مل رہی ہے میرے بدن سے تو خدا نے یہ دیکھ سختی سے کہا کہ تیرے موں سے ان کی جو ہے ان کا نام بھی نہ نکلے یہ تیرہ جو عید ہے اس لئے ہم کوشش کریں باقی خدا جو ہے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں میں یہ جو ہم کہتے بہت پریشر بہت ایسے لگتا ہے ہمیں کئی دفعہ چاروں طرف سے ہمیں گیرے گئے ہیں کوئی رستہ نہیں آتا اس طرح کی سچویشن جو ہے جب ہمارے حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ بڑا ہی ہمارے اوپر زبردست اٹیک ہوا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی سراخ دے دیا کوئی ایک بدرو آن دی تو ساتھ ہی پورا لشکر لے کے آتی ہے کیونکہ ہم نے ان کو رستہ دے دیا یا ہم نے کوئی دروازہ ایسا کھول دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک پرابلم نہیں پھر ساری ہی کیونکہ آگی سال کہ ہم پڑھیں گے بار کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم نہیں مانتے خدا کا کہنا یا وہ کام نہیں چھوڑتے تو خدا پھر ساتھ گناہ اور ان نصیبتوں کو ان تنگیوں تکلیفوں کو بیماریوں کو ہمارے پر آنے دیتا ہے تو اس لیے اگر ہم آپ اپنے اپنے گھروں میں جائزہ لیں کہ کیا ایسا تو نہیں میرے گھر سے بیماری ہی نہیں کتمتی میرے گھر سے لڑائی جگڑا ہی نہیں قلت رہتی ہے اور ہم پریشانی رہتے ہیں ہم ہر وقت دکھی اور تنگی تکلیف میں زندگیاں گزار رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ ہے آپ اپنے گھر کی صفائی کریں اور اس کے بعد بھی جو کچھ بھی آپ کھاتے پیتے ہیں اس لیے روز بدقائدگی سے بلا ناغہ اپنے کیونکہ اس کو تو ایک سراخ چاہیے ہوتا ہے وہ اونٹ جیسے ہوتا ہے کہ ذرا سی اس کو جگہ دی اندر آنے کے لیے تو وہ پورا کا پورا ہی آدھ ہے اس لیے بلکل اسی طرح ہم ذرا سی اس کو جگہ دیتے ہیں یا ذرا س سراخ اس کو دیتے ہیں تو وہ پورا ہی اپنا جیسے کہلیں لشکر لے کے اپنی بدی کی کوپتیں لے کے ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے ہمارے زندگیوں میں آ جاتا ہے اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم بسیح ہی ہیں تو ہمارے گھروں پہ ہمارے اوپر وہاں اوچہ دیتے بہتا کٹ ہے اس کو چیڑی کیسے ہے خدا کے لوگوں سے تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ خدا کے لوگوں پہ بیماریاں نہیں آئیں گی پریشان نہیں ہمارے اوپر تو اس نے کانٹا کیا ہوتا ہے ہمارے اوپر تو اور زیادہ اپنے زبردست جو کی گندنے بدروہ ہیں وہ چھوڑتا ہے کہ تو جا اس کا مقابلہ کر جو خدا کی بیٹی ہے تو اس لیے ہمارے اوپر بلکہ دوسروں سے زیادہ بڑے جو خدا ہیں ان کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کو تُو نے سانس نہیں لینے دینا اس کو چین نہ آنے دینا اس کے گھر میں لڑائی چگڑ آرہ اس کے گھر سے بیماری ختم نہ اس کے گھر میں روپے پیسے کی جو برکت وہ نہ آنے دینا تو وہ مقرر کر دیتا ہے ایسے خدا کو تو جب تک ہم خدا کے خون کو نہیں لگائیں گے اور معافی نہیں مانگیں کہ توبہ نہیں کریں گے کہ ہاں خدا کہیں نہ کہیں کہ میں نے دروازہ کھول دیا تھا میں نے اس کو آنے دیا تو تب تک وہ ہمارے گھر سے نکلیں گے نہیں ہمارے بچوں سے ہمارے ہسمنٹ سے ہماری بیوی سے اس لیے ہم کوشش کریں کہ یہ صفائی جو ہے روز روز ہوتی کیونکہ خدا نے اس تین آیت میں پڑھا نہیں لیکن کیونکہ میں آجائی تک ہم بیڑھ پھر لمبا ہوتا ہو جاتا ہے نا تو خدا نے کہا تھے ان کو آگ سے جلا دینا ہم نے بھی یہ ساری جو بدی کی کوتیں ہمارے گھروں میں ہمارے بدنوں میں آتی ہیں ان کو پاک رو کی آگ سے خدا کی آگ سے جلا دینا پس بسم کر دیتے خدا ون تری میرے گھر جتنے بھی کام کر یا پریہ ہیں یا پی پی سکی کل یا اور ڈپریشن ہے کچھ بھی ہے کہیں کہ خدا ون تری آگ سے ان کو بسم کر دیتی ہوں یسو کے نام سے یہ ہمارے گھر سے نکلیں یہ ختم ہو یہ جو بھی دیوی دیوتا ہیں ان کا اثر ہمارے گھروں سے ہمارے بچوں سے یا نشہ ہے ہمارے گھر میں یا حرام کاری ہے ہمارے گھروں میں اس کو جلائیں یسو کے نام سے ختم کریں اس کے سارے اثر کو اس کے سارے لنک کو نام لے 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 کے توڑا کریں کہ خدا میں اپنے بچوں سے جو بھی اس کا نام ہے اس سے توڑیں اس کی چیزوں سے اس کے فون سے خاص طور پہ آج کل فون پہ اثر ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہی بچے سب کچھ دیکھتے ہیں یا ایسی گینز یا ایسی ویڈیو ایسے گانے سنتے ہیں جس میں ڈیول کو اونچا کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی پرستش ہو رہی ہوتی ہے اس کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے تو اس لئے ہم کوشش کریں اور خدا نے یہ قانون بنا رہا ہے تو ہم اس پہ عمل کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے میں کہوں گی کہ جو اگر قانون ہے ہم اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے وہ جو اثر ہے بلیس کا وہ ختم ہو شروع ہو گیا گھر میں تسلیت بنان آگیا ہے پوشی آگئی شادمانی آگئی ہے میاں بیوی میں جو دوریاں تھی وہ ختم ہو گئی ہے نا اور کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ فیملیاں جوڑ کے رہے ہیں وہ چاہتا ہے یہ خراب ہو جائیں بچے اور کچھ ماما کیا یہاں پہ رولی دیکھ فرق بنایا ہوا کہ اٹھارہ سال کا بچہ ہوگی نوبار کر دو کیوں نکال دے خود آمد کے دیکھ رہے کیوں نکال دے ہم یہ قانون ہی غلط بنائے ہوئے ہم برا نہیں کہتے لیکن یہ دنیا کیونکہ اس کے اختیار میں ہے شیطان کے اس نے رولی ایسے بنائے ہوا ہرم کہتے ہے یہ صحیح ہے کیونکہ کیا کرتے ہم ماں باب چاہتے ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں چلو پڑھائی کرا دیتی ہے میں ہم نے آپ کو سنبھال لیا اب نکلو گھر سے اپنا اپنا کرو کیوں ہم ان کو شیطان کے ہاتھ میں دیں ہماری وہ ذمہ داری ہے خدا نے پروش جو ہے وہ ہمیں کرنے کے لئے کہا خدا مند کی وہ ملکیت ہے خدا مند نے اس کو کیا سنبھالنے کا پروش کا ذمہ خدا مند نے لیا ہوا ہے اس لئے ہمیں جو ہیں اپنے بچوں کی اس طرح سے پڑھائی جو دنیا کے قانون ہے زیادہ اس پہ فوکس کیا کریں جو خدا قانون ہے ان پہ چلنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ وہ کس نے بنائے ہیں شیطان نے بنائے تو اس لئے جو دنیا کی اکل ہے اس کو نہ ہم استعمال کریں زیادہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے دنیا جو بڑا سمجھ دار ہیں انہوں دنیا داری بڑا پتہ ہے بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے چلا کے شعر اس سے مشورہ لیتے ہیں نہیں ہمیں خدامد کی حکمت سے چلنا خدامد آپ کے ساتھ خود بولے گا ضروری نہیں کیا کہتے ہیں کسی پاسٹر کے پانچ خدا کے قادموں کے پانچ ہے یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کے حال نہیں خدا پاک روح ہمارے اندر ہے جن کو خاص طور پر پاک روح کا بکت اسمہ ہو چکا ہے خدامد ہمارے اندر ہے خدا یوسی مسیح ہمارے اندر ہے ان کی حکمت سے خدا باپ کی حکمت سے ہم اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں اس لئے درودر نہ بھاگیں کیونکہ دنیا دار لوگ کیا کہیں وہ دنیا کی آپ کو حکمت دیں گے دنیا کی اقل سے فیصلے کریں ہم نے دنیا کی اقل سے فیصلے نہیں کرنے وہ غلط ہے سب کچھ خدا کے لوگوں کے لئے وہ غلط ہے کوئی بھی مسئلہ ہے جاب کا ہے بچوں کا مسئلہ ہے آپ کبھی ادھر ادھر دوسرے لوگوں سے مشورہ نہ لیں خاص طور پر جو دنیا دار ہیں اور جو مسیحی ہیں ان سے بھی مشورہ نہ لیں کیونکہ اس کا ایمان اور آپ کا ایمان میچ نہیں کرتا کئی دفعہ ہوتا ہے میہ بی بی کا میچ نہیں کرتا بی بی کا ایمان خدا اون پر میں کہوں گی کہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ ہر مسئلہ یا اس کا ایمان اس طرح ہے کہ خدا حل کر سکتا ہے لیکن شوہر کا نہیں ہے وہ اپنی اکل کو استعمال کرتا ہے کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنے زور بازو پہ میں کہوں کے فروسہ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں معاملات کو بڑے سمجھتا ہوں اس لئے میہ بی بی کا بھی ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا اس لئے آپ کو جو فیل ہو رہا ہے ماں کو بچوں کے لئے یا شوہر کے لئے یا اپنے اور باقی جو بھی مسئلے ہیں خدا مریم کہاں بیٹھتی تھی خدا یسم سی کے جا کے قدم میں بیٹھ کے تھی اور اس کے میں کہوں گی سارے مسئلے سارے گناہ سب کچھ سارا بوجھ خدا یسم سی کی قدموں میں بر رکھائی تھی ہم بھی اسی طرح کریں کوشش کریں سیکھیں اور اس طرح سے ہمارا ایمان بھی خدا کے پر پڑھتا جائے گا تو کچھ جو ایسے خاص میں کہوں گی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہم بیویاں بوجھ لے کے کٹنوں کے بال ہو کے خدا یسم سی کی قدموں میں بیٹھ کے وہ حل ہو سکتے ہیں روزے رکھیں ضرور جیسے میں کہوں کہ ہم سب جتنے گروپ والے ہیں عورتیں ضرور اپنے بچوں کے لئے اپنے شوہر کے لئے کم از کم ایک دن تو روزہ ضرور رکھا کریں اپنے بچوں کے لئے اپنے شوہر کے لئے ہم جتنی بھی بیویاں ہیں یا ماں جو ہیں وہ رکھیں روزہ تاکہ کیا ہو اپلیس کا ضرور ٹوٹتا جائے ہمارے گھروں سے اور ہو سکے تو دو رکھیں ایک اپنی منسٹری کے لئے اور اپنی فیملی کے لئے روزہ ہم گروپ کے میمبر ہیں میں اسے بات کرتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتح مند زندگی گزائے تو روزے رکھیں کیونکہ یہ خود انگی سمسی نے ہمیں سکھایا کہ کچھ ایسی بدرو ہیں یا ایسے خدا ہیں جو روزے اور دعا کے بغیر نہیں جا سکتے اس لئے ہم کھڑی ہو جائیں اپنے بچوں کے لئے اپنے شہروں کے لئے وہ نہیں ملتے کوئی بات نہیں نہ ملے ساتھ ہمارے لیکن آپ رکھیں اگر شہر بھی ساتھ مل کے روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ ضرور فیملی رکھے لیکن اگر کوئی نہیں بھی ملتا تو عورتیں تو ضرور رکھیں جن کو تھوڑی پرابلم ہے کوئی بیماری ہے کچھ تو لمبا نہیں رکھ سکتے لیکن چھوٹا روزہ جیسے بھی کہلیں وہ رکھ لیں لیکن رکھیں ضرور اگر ہم فتح مند زندگیوں گزار نہ چاہتے ہیں تو اس لئے نام نے کہا ان کا نام بھی ہمارے زبان سے نہ نکلے ان کے نام و نشان کو مٹا دینا مطلب ان کی جو مذہبے تھے ان کو ڈھا دینا چلا دینا خدا نے کہا ایک چیز چاہے سونا چاندی ہو قیمتی ہو کچھ دیکوریشن پیس ایسے ہوتے ہیں میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ گھر میں گچہ میں گئی تو لکڑی کا بنا ہوا تھا لیکن جب میں نے اس عورت کو بتایا کہ یہ خدا نے کہا کہ یہ جو تیرے گھر میں ہے نا مجھے یاد نہیں ایسے جیسے بندر کی بنی ہوئی تھی تو ایسے جیسے روشنی آ رہی تھی لیکن وہ آگے مورتی جو پڑی ہوئی تھی وہ ایک دیکھ روشن پیس تھا لیکن اس کے اندر بڑی چھوٹی سی جو لکڑی کا کام ہوتا ہے تو اس کے بنہ ہوا تھا کندہ جیسے کہتے ہیں کندہ میرے حال پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں نا تو وہ ویسے بنہ ہوا تھا اس کے اوپر تو وہ کہتی میری میرا بڑا مہنگا بڑی دور سے لے کیا ہے تھائی لائن سے لے کیا ہے تو یہ ہمیں بڑا پسط ہے پر اگر اس میں یہ پر کوئی اثر ہے یہ دوسرے خدا کی تصویر بنی ہوئی ہے تو میں اس کو نکال دوں گے اس نے اس وقت اس کو پھینک دیا تو اس لیے یہ بڑی قیمتی ہے جیسے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جیسے زیوروں کا میں نے کہا کہ سونے کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے نا کیونکہ پہلے اپنے خدا کے آگے تو ان کو بھی نکال لیں کیونکہ اس کے پر اثر ہے دوسرے خدا کا کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کے لیے اس کے آگے چڑھایا اور وہ ہی زیور ہم پہن لیتے ہیں بڑے شوق بڑے سبال سبال کے رہتے ہیں نا اس لیے ان پہ ان خدا کا اثر ہے جو ابلیس کے آگے کرندے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں کہ دوسرے خدا کا نام کی کوئی ایسی چیز ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے تو ان کے نکالیں کوئی تصویریں ہیں تو ایک روحانی جو ہم کرتے تھے لیکن آج کل پھر سے ہم بھول گئے ہیں تو ہم پھر کسی دن کریں گے گھر کی جو روحانی سفائی ہے تو آپ ضرور اپنے گھر کے ایک ایک چیز پہ ہاتھ رکھ رکھ کے یا پانی پہ دعا کر کے یا تیل پہ تو گھر کے سفائی کریں کہ ان کو جلا دینا ڈھا دینا مصبوب کو تو ہم بھی اپنے گروپ میں اپنی اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر کی چیزوں کے لیے اس طرح سے جو ان کو جلا دیں گے صفائی کریں گے روحانی طور سے اور باقی کا چپٹر ہے ہم پھر اگلے ویک اس کو کریں گے کیونکہ وہ بھی کافی میں کہوں گی کہ لندہ ہے چھوٹی بات نہیں کر سکتے اس پہ ہے نا تو آج جو ہے ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھا خدا مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو سیکھنے کی جہاد رکھنے کی خدا ہم پہ فضل کرے رحم کرے ترز کھائے تاکہ ہم کہیں بے دھیانی میں بھی انجانے میں بھی کر دیتے ہیں لیکن اس کی بھی سزا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے اس لیے جب ہم یہ روٹی اور پانی کے لئے دعا کرتے ہیں تو ضرور ہم ساری صفائی کریں اپنے بدنوں کے بھی اور معافی مانگے ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں تو ہم خدا سے معافی مانگے اور توبہ کریں تاکہ ہمارے گھر سے ہمارے بدنوں سے ان بیماریوں کا اور ان خدا کا جو اثر ہے ہمارے چیزوں سے بھی ختم ہو ہمارے بچوں سے ہمارے شور وں پوری ہمارے juntos